السلام علیکم گارڈنگ ویڈ پلیجر میں آپ کو خوش آمدید یہ میرا کڑی پتے کا پودا ہے جو کہ آپ میں دیکھا ہوگا لازٹ ایئر بڑھ ساتھ میں بلکل سوک گیا تھا تو اب یہ چھ انچ کے پورٹ میں ہے اور اتنا بڑا ہو گیا ہے خدمت کے بعد دیکھئے تو میں نے سوچا کہ اس کو چلیے ریپورٹنگ کرتے ہیں اور بڑے پورٹ میں لگاتے ہیں یہ میں اب اٹھارہ انچ کے پورٹ میں لگانے لگیا میں نے اس کا سوائل مکسٹر بنایا سیمپل سینڈ اور اس میں تھوڑی سی یہ اورگینک فرٹیلائزر ڈالی ہے اب ریپورٹنگ کر رہے ہیں چلیے چلیے ریپورٹنگ کرتے ہیں میں نے سوچا چلیے چھوٹی سی ویڈیو بنا لوں اور جب آپ کا پودا بڑا ہو جائے تو آپ بھی ایسے ہی کر سکتے ہیں یہ دیکھئے کتنی روٹس ہیں اس کی اچھی ڈیویلپ ہوئی ہیں لازٹ یر تو بلکل سوک گیا تھا اور مجھے لگ رہا تھا کہ یہ اب ڈیڈ ہو گیا ہے لیکن میں اپر امید تھی کہ یہ انشاءاللہ سروائیو کر جائے گا اور میں نے زمین میں اس لیے یہ لگوایا ہے کہ لاسٹ یر میرا زمین میں لگا ہوا بھی سوک گیا بہت زیادہ بارشیوں ہی تھی تو اب دیکھئے اس کو اس میں ہم نے لیف کمپوز بھی ڈالی ہے اور دوسرا سینڈ کی مقدار پھوڑی زیادہ ہے اور پورٹی لائزر تھوڑی کم میرا خواہل ہے کہ تین موٹھی ڈالی ہوگی اور آپ کو تو پتہ ہی ہوگا ریپورٹنگ کے بعد جب بھی ہم پلانٹ لگاتے ہیں نیا تو اس کو مٹی جو ہے پانی جو ہے وہ بھر کے ڈالتے ہیں تو ہم پانی بھی ڈالیں گے اس میں اور بھر کے ڈالیں گے اچھا جب بھی آپ ریپورٹنگ کریں ایک ٹپ تھی جو میں بھول گئی کہ اس کو جو پلانٹ کو آپ نے ریپورٹ کیا ہے اس کے بعد اس کو آپ نے سن لائٹ میں نہیں رکھنا تقریباً ایک ہفتہ ایک ہفتہ کیونکہ کراچی میں ہے شدید گرمی اور گرمی میں یہ پلانٹ مر سکتا ہے تو ایک ہفتے کے بعد جو ہے پھر آپ اس کو رکھ سکتے ہیں یہ میرے پاس تقریباً دیڑھ سال سے ہے لاسٹیر میں دکھایا تھا جو بارش کے بعد نقصان ہوا تھا پودوں کا اس میں یہ کڑی پتے کا بھی دکھایا تھا صرف لیف رہے نہیں تھے تو مجھے امید تھی اپنے اللہ سے کی سروائیف کر جائے گا ماشاء اللہ کر گیا تو اب اس کو آپ نے اسی طرح ریت اور فرٹیلائزر کے بعد اس کو فول پانی دالنا ہے اس کے اندر پانی دالنے کے بعد پھر ہم نے ایک ہفتہ پھر ہمیں اندازہ ہو جاتا ہے کہ پلانٹ اب اسٹیبل ہو گیا ہے جب پلانٹ اسٹیبل ہو جائے ہفتہ یا دس دن کے بعد یا پندرہ دن کے بعد تب اس کو آپ نے نورمل سن لائٹ میں رکھنا ہے اسی دیگہ رکھنا ہے جہاں ہلکی پول کی سن لائٹ آتی ہو پھر انشاءاللہ پھر یہ آپ کا پودا دوبارہ سروائیف کر جائے گا مجھے آپ اجازت دیجئے نیکس ویڈیو تک کے لیے اللہ حافظ